بھائی آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا اور دنیا کو دیکھا ہوگا پاکستان کا مجاک اڑاتے ہوئے لیکن آپ نے طالبان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا مجاک کیسے اڑاتے ہیں طالبان کے جنرل سے افغانستان کے اندر عوام نے پوچھا کہ پاکستان میں بچا کیا ہے تو بھائی اس نے کیا جواب دیا آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا میں ان کی افغان قوم کے بارے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے یہ جہاں تک آپ نے کہا نا کہ یہ ہم بھائی بھائی ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی کہتے ہیں افغان قوم ٹھیک ہے جس کو میں میں اگر سٹیٹ فارولی کہوں کہ میں نے اس سے زیادہ نمک حرام قوم نہیں دیکھی ورلڈ کیپٹیلیسٹ ہو گئی ہے افغانستان کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو زیادہ کیپٹیلیزم دے سکتا ہے اس وجہ سے انڈیا کے ساتھ یہ دن دیکھنے کو ہم بڑا ترس رہے تھے کہ کسی دن طالبان تمہارا ایسا ہی مجھاک اڑائیں گے جیسے ہم تمہارا اڑایا کرتے تھے ایک وقت تھا ہم کہہ رہے تھے کہ طالبان ہم نے بنائے ہم نے گورنمنٹ چینج کی آج کیا ہو گیا ایک وقت تھا ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہ جاتے تھے لو جی گورنمنٹ ہم نے چینج کر دیا امریکہ کو ہم نے موو کیا ایسے کیا آج کیا ہو گیا ٹھیک ہے ایٹمبہ میں سیلا پڑھے تھا پائی سی آئی ایمی فوڑی دی افغانان تے دل تراغ لدوی تپاہ تیچ چاہی دی ٹیپر منسٹر مالیم تیچ چاہی ہوئی ٹیچار ٹیچار ٹماٹر ٹولٹر اوپر دی اب یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کی کہ جب تہر اللہ اکبر کا نیرہ لگا کے بم پھاڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھاڑ کن پہ رہے ہیں جو پہلے ہی اللہ اکبر کرنا ہے یہ انڈیا میں کیوں نہیں جاتے ٹھیک ہے مسلمانوں کو ہی کیوں مارتے ہیں ان کا ٹارگٹ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسلمان ہیں اور انہی کی وجہ سے ہماری پوری دنیا میں مسلمان بدنام ہیں تالیبان کا انڈیا کی طرف جھکا اور ان سے وہ تمام سٹریٹیجی سیکھنا جس کے تہت انہوں نے اپنے ملک کو آگے بڑھا ہے اصل میں ہمارے ملک میں جو حال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لوگوں کو ہارڈ ورک کی طرف لگایا ہویا سمارٹ ورک کی طرف نہیں لگایا انڈیا جو کہ اگر ان کو ٹریننگ دے بھی رہے تو وہ دیکھیں وہ آن لائن ٹریننگ سے ہیں ساری وہ ان کو سمارٹ ورک کرنا چکھا رہا ہے اور وہ سمارٹ ورک کرنے کے وجہ سے وہ اس وقت آگے ہیں اور ہم کئی نہ کئی بیچھے رہے گئے ہیں دوستو آپ سب تو جانتے ہو میں کچھ دن پہلے آپ سب کو بتایا تھا اور پاکستان کا پلان یہ ہے کہ اگر آنے والے ٹائم میں تالیبان پاکستان کے اوپر حملہ کرنا باندھ نہیں کرتا ہے تو پھر پاکستان افغانستان کے ساتھ ایک limited war میں جا سکتا ہے اور جو تالیبان جو پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو ان کو ختم کر سکتا ہے لیکن ایسا پاکستان اگر کرے گا یہ تو پاکستان کا سب سے بڑی گلتی ہوگا اور آفغان جو پاکستان کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاب اکشن لے گا لیکن بطلے میں آفغان تالیبان بھی پاکستان کے خلاب ہو جائے گا ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب آفغانستان کے جو تالیبان ان کے آرمی کے جو کمانڈر وغیرہ ہے وہ کھل کر پاکستان کے مجاک اڑا رہے ہیں آگے آپ ویڈیو میں دیکھو کہ کیسے وہ پاکستان کے حالات کا مجاک اڑا رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بلکل مطلب لیے اور یہ ویڈیو جو ہے پورے پاکستان کے اندر اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ کمنٹوں میں سارے پاکستانی یا تو رو رہے ہیں یا تو گالیاں نکال رہے ہیں تو چلو تو بھائی ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں بچا کیا ہے تو یہ طالب جنرل بول رہے ہیں کہ بھائی ایٹم بم جو ان کا ہے وہ سہلاب میں ڈوب گیا ہے پیسے آئی ایم ایف لے کے بھگ چکا ہے ٹیپر گو بی کو کہتے ہیں گو بی رہ گیا ہے ایک منسٹر رہ گیا ہے ٹیمارٹر رہ گیا ہے اور ساتھ میں ہوتا نہیں کیا ٹیچر اور تر اوپر رہ گیا ہے یعنی کہ ان کی پاس کچھ میں نہیں ہے ننگا ہو چکے ہیں پاکستان میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کو جو ہے ننگا ہمارے پاکستان میں جو ہے یعنی جب یہ ریشن وار جو تھی ٹھیک ہے ان کو جو ہے کہ ایزے مہاجرین ان کو یہاں پہ پناہ دی جگہ دی کھانا سب کچھ یعنی اپنے ملک پہ ایک برڈن ڈالا ٹھیک ہے وہ کھایا پیا جہاں پہ کھایا پیا وہی پہ جو ہے نا کہ انہوں نے وہ پنجابی میں کہہ میں ہگنا ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ دیفنیٹلی پاکستان کے ہمی تھے اور پاکستان نے ہی انہیں سپورٹ کیا تھا اور ابھی بھی اگر وہ ہیں تو لیکن وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں ٹھیک ہے دوسرے افغان میں ٹپکلی افغان طالبان کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے جو طالبان کے روپ میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے جو ہے انڈیا کی شہ پہ اور انڈیا جو ہے کہ وہ انسرجن بہت ہولڈ ہے ان کا ٹھیک وہاں پہ افغانستان میں اور پاکستان میں آج تک جتنی جو ہے کہ یہ دہشتگردی جتنی بھی ہوئی ہے وہ ادھر سے ہوئی ہے انسرجنسی افغانستان کی طرف سے ہوئی ہے اسی بارڈر سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بیسیکلی بنیادی کردار جو تھا ٹھیک ہے وہ ہمارے ہمسائیہ ملک ٹھیک ہے میں انڈیا کا کہہ دوں وہ دیفنیٹلی ایک دوسرے کے شاد جہاں پہ جو ہے کہ آپ کی وہ لگتی ہے آپ کسی بھی ملک کو ویک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کچھ ایسی ٹکنیک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہی لگیں ٹھیک ہے اور وہ اندر ہی اندر آ کے کھوکھلا کریں یہ سیم یہی کام انہوں نے کیا یہ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے افغانستان کو ازاد ہوئے ہوئے لیکن وہ کسی دوسرے ملک پہ چل رہا ہے اور اس سے سیکھ رہا ہے اور اب اس وقت وہ پاکستان سے آگیا ہے کہ وہ لوگ اصل میں سمارٹ ورک کر رہے ہیں دیکھیں افغانستان ترقی کر رہے ہیں وہ اس کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے وہ ان سے سیکھ رہا ہے ہم کسی سے سیکھ نہیں رہے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اگر سیکھتے نہیں ہیں ہاں سیکھتے نہیں بلکہ اگر کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں ضرور کھینچتے ہیں اس پہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ مسلم ہے یہ دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں جب ہم ان سے میچ بھی کھیلتے ہیں تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جاتے ہیں آپ دیکھیں گے ترقی کیسے کر رہے ہیں سمارٹ ورک جی کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹریننگ جی انڈیا سے لینے جا یہ بلکل غلط ہے اس لئے میں غلط بولوں گا کہ انڈیا ایک تو ہمارا دشمن ملک ہے اور دوسری بات میں یہ بولوں گا کہ وہ شر پسند کچھ اناثر ہیں ہمارے ملک میں جو کہ ایسا کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ کرپٹ ہیں ان اناثر کو جو ہیں وہ نکال پھینکنا چاہیے سسٹم سے ہمارے سسٹم سے نکال پھینکنا چاہیے اور یہ بہت ہی غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بیلیسٹک میزائلز بنائے سب نے بہت سی کنڈکس کے پاس اٹومک پاور ہے لیکن انہوں نے ٹیکنولوجی میں بھی بہت کام کیا ملک کو آگے بڑھانے میں افغان دیکھے ٹریننگ لینے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ شر پسند اناثر کچھ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹریننگ لینے یہ وہاں جائیں گھر بیٹھے آن لائن آن لائن بھی نہیں لینی چاہیے میری نظر آپ نہیں چاہتے ٹالیبان آگے بڑھیں افغانستان پڑوسی آگے بڑھیں بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کرکٹ میچ کا وہ سین نہیں دیکھا جب بیٹ اس نے پاکستانی کھلاڑی کے موہ پہ مارے تھے دوستو پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ ٹالیبان کو وہ خود بنایا ہے تو ٹالیبان وہ جو بھی کہے گا ٹالیبان اس حساب سے پاکستان کی بات مانے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آفغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پاکستان کے لئے جو ہیٹ ہے وہ اب present time کے لئے نہیں اگر ہسٹری میں آپ دوستو تین سو یا آسو سال تک جاؤ گے تو پہلا آفغانستان میں جو بھی رولر تھے وہ اب present time میں جو پاکستان اس پر حملہ کرتے تھے پھر وہاں سے بھارت تک آتے تھے اور اس کے ساتھ 20-30 سال میں جو بھی حالات آفغانستان کے اندر تھا وہاں پر ٹالیبان کو پاکستان کی بات ماننا ایک تریکی ساب کیسے تو ان کا مجبوری تھا کیونکہ وہ پاکستان کا help نہ لیتے تو پھر وہ آفغانستان ہو گیا اے پھر آمریکا ہو گیا ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے تھے لیکن اب ان کا دیس ان کو مل چکا ہے اب ان کے لئے پاکستان اتنا 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 ایمپورٹانٹ ہے نہیں وہ آپ ڈائریٹ دنیا کے باقی دیسوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے اور اس کے ساتھ پچھلے 20-30 سال میں آفغانستان کے نام پر پاکستان ان کو بہت زیادہ دھوکہ بھی دیا ہے بہت سارا پیشہ بھی کھایا ہے بہت سارا ان کا لیڈروں کو بھی مربائی ہے یا پھر آمریکا کے ہاتھ ان کو پکڑا بھائی ہے تو اس بدلت جو ایک ترکی ساب کہہ سکتے جو تالیوان وہ اوپر سے تو پاکستان کے لیے ایک ترکی سکتے نہیں ہم ہمارا جامین کوئی بھی دیس کے خلاب استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن اندر وہ چاہتے ہیں پاکستان کو وہ کیسے نیچہ دکھائے یا پھر پاکستان کو کیسے وہ کنٹرول میں رکھے تو اگر آپ تالیوان کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے ٹٹی ٹٹی پی کے ساتھ پاکستان جنگ میں جاتا ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ برا حالات دیکھنا پڑے گا تو امید ہے کہ ان کے جو آرمی چیپے ایسا بےوکوپی نہیں کریں گے اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی فائدہ ہے دوستو آج کی ٹپیک میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کونٹ ورکس میں کمیٹ کر کے ہوتا ہیے اور یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے دوستو رکھتا ہوں بہت جلد اور ایک نیو ٹپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکر جائے